میرا یہ ہے کہ میں مشہور ہوں فائٹر ٹیبر ڈینیسوں مجھے سب کہتے ہیں کہ یہ فائٹر ہے میں آخری دم تک میں میچ نہیں چھوٹتی میرا نام رہیلا کاشیف ہے میں انٹرنیشنل ٹیبر ڈینس پلیئر ہوں اور میں راولپنڈی میں پیدا ہوئی ہوں اور مجھے ٹیبر ڈینس کھیلتے ہوئے 32 years ہو گئے ہیں first international trip میں نے 1989 میں لگایا تھا اور تل آج تک میں ماشاءاللہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہی ہوں میں نے جب 1989 میں سٹارٹ کیا اس وقت میری بڑی بہین تھی نائلہ انجم جو کھیلتی تھی میں نے ان کو دیکھا ان کو دیکھ کے میں نے سٹارٹ کیا سکول لیول سے اور اس وقت کافی مشکل ہوتا تھا کھیلنا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس گاڑی ایس اچ نہیں ہوتی تھی اور ہمیں ٹرائول کرنا پڑتا تھا سوزوکیوں میں ویگنوں میں جون جلائے کی گھرمیوں میں میں اور میری بہین ہم دوپیر کو ہمارے پاس چھتریاں ہوتی تھی چھتریاں لے کے ہم لوگ نکلتے تھے سٹریٹ میں سے گلیوں میں سے گزرتے گزرتے پھر ہم لوگوں نے سوزوکی میں بیٹھنا سوزوکی میں جگہ رکھنا راش ہوتا تھا پھر اس میں بیٹھ کے پھر ہم سینٹر ہاؤسپیٹر اترتے تھے وہاں سے پھر مجھے ویگن میں میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو وہاں پھر اتنا راش ہوتا تھا کہ آپ کو جگہ لینے پڑتی تھی لوگ گھس جاتے تھے تو فرانٹ سیٹ پہ جب جو ہی خالی ہوتی تھی تو میں بیچ میں سے لوگوں کے بیچ میں سے گھس کے تو پیٹھ جاتی تھی اور اپنی بہین کے لیے ایسے کر کے اسلامباد ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے مجھے انہوں نے جب میری گیم کو دیکھا تو انہیں لگا کہ میں کچھ کر ستنی ہوں لائف میں تو انہوں نے مجھے ایٹی نائن میں کیمپ میں دلوایا چائنیز کو چائی تھی سپورٹس کمپلیکس سلامباد میں کیمپ لگا ہوا تھا تو بس وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا اور آج تک چل رہا ہے سلسلہ یہ بات ہے سن ایٹی ایٹ کی ایٹی ایٹ کا اینڈ ہوگا تو میری جو بہن ہے نائلہ پیرزادہ وہ ایک انٹر سکول ٹورنمٹ جیت کے آئی تو لا کے تو انہوں نے ٹروفی رکھی گھر کے اندر تو میں بہت چھوٹی تھی اس وقت الیونی ایرز کی ہوں گی تو میں نے وہ ٹروفی جب میں نے دیکھی تو اس کو دیکھنا ایک دل میں ویش آئی کہ میں کبھی جیت پاؤں گی میں کب کھیلوں گی ٹیبرینس تو اس وقت اس کو دیکھ کے تو میرے دل میں تھا کہ نہیں یار مجھے کھیلنا ہے میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے وہ ساتھ لے کے آتی تھی لیکن میں اتنی چھوٹی ہوتی تھی اس وقت سٹارٹ کیا تھا تو مجھے نہ کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا میں جسٹ بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی زیادہ تر میں نے بیٹھ کے سیکھا ہے سٹارٹنگ میں کیونکہ وزاری بات ہے جونئور ہوتی تھی کوئی کھلاتے نہیں ہوتا تھا بس بیٹھ کے دیکھتی تھی اور دیکھ کے بعض دفتہ تھک کے بس ایسے گھر آ جاتی تھی تو بس ایسے ہی سٹارٹ ہوا تھا میرا کھیلنے کا میری ایکچول جو گیم ہے میں ڈیفنس تو ہے بیک ان لیکن میں اٹیکر ہوں اٹیکنگ پلیئر ہوں کیونکہ اٹیک کر کے ہی مجھے پوائنٹ ملتا ہے اور اٹیکنگ میں کھیلتی ہوں 2016 کا سیمی فائنل میرا ہوا تھا آئیشہ شجیل کے ساتھ ملتان میں نیشنل تھی اور میں آرمی کے طرف سے اس وقت کھیل رہی تھی اور وہ سیٹ سکور تھا 3-3 آل بیسٹ اف سیون ہوتا ہے 3-3 آل تھا اور آئیشہ جو میرے سے ٹین سکس اپ تھی ٹھیک ہے اس کو جسٹ ایک پوائنٹ چاہیے تھا مجھے چھے پوائنٹ سات پوائنٹ جیتنے کے لیے چاہیے تھے بس میرا یہ ہے کہ میں مشہور ہوں فائٹر ٹیبر نینے سے مجھے سب کہتے ہیں کہ یہ فائٹر ہے میں آخری دم تک میں میچ نہیں چھوٹتی تو اس میں بھی میں نے یہ سوچا ہے دل میں آیا کہ وہ جیت گئی میرے سے لیکن میں نے پوائنٹ خود نہیں دینا وہ لے لے تو ٹھیک ہے میں نے جان مارنی ہے میں نے ٹین سے سیکس سیون ایٹ ٹین آل ہو گئے اور اس کے بعد ٹین آل ہوئے پھر ٹین مرے ہوئے پھر ٹویلو میرے ہوئے ٹویل وال ہوئے پھر جا کے وہاں سے میں نے دو پوائنٹ لیا اور میں وہ سیمی فائنل جتی فائنل پھر میرا دو ہزار سولہ میں میری فرینڈ شبنم بلال ہے اس کے ساتھ آیا تھا وہ میں اس سے جیتی اور آفٹر دوہزار ایک میں میں جیتی تھی اس کے بعد اتنے لانگ پیریٹ پہ دوہزار سولہ میں میں پھر نیشنل چیمپنشپ کا میں فائنل اپنی فرینڈ سے جیتی تھی ظاہری سی بات ہے جہاں پہ جیت ہوتی ہے وہاں ہار ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نہیں جیتنا ہوتا ہے مجھے وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ جب میں ہارتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں خموش ہوتی ہوں میں اپنے آپ کو کوستی ہوں غصہ کرتی ہوں سوچتی ہوں کہ میری کیا مشکوہ تھی میں نے کیا کیا دن فائف سے ٹین منٹ میں بھی Guruのورم بہتار ہو جاتی ہوں میں اس کو اپنے آپ پر حاوی نہیں کرتی یا دوسروں کو غصہ نہیں کرتی یا دوسرے کو سناتی نہیں ہوں میری یہ نیچر نہیں ہے اپنے آپ کو ضرور بولتی ہوں تھوڑے ٹائم کے لئے فائف ٹ線 منٹ میں لیتی ہوں اس کے بعد بھی Guru نورم بہتار ہو جاتی ہوں جیتنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے مزات ہے ہر میچ ہر دفعہ جیتنے ہوں تو لگتا ہے پہلی دفعہ ہی جیتنے ہوں جتنی دفعہ بھی جیتو ہر میچ کے ایک اپنی خوشی ہوتی ہے ابھی میری ایج فورٹی فائف ہو گیا اور میں اس لئے ٹیورنس کھیلنا چاہا رہی ہوں کہ ایک تو میری ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے مجھے اگر میں ٹیورنس نہیں کھیلتی نا مجھے ڈسٹربنس رہتی ہے میں فیزیکلی اچھا فیل نہیں کرتی میرا دماغ سیٹنی رہتا ٹھیک ہے آپ جب کھیلتے ہیں نا آپ کا پسینہ نکلتا ہے آپ کے اندر وہ جو غصہ اور وہ چیزیں اور وہ چیزیں آپ کی ریلیو ہوتی ہیں آپ ایک اچھا محسوس کرتے ہو کھیل کے اور ایک لائف کا اہم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اگر میں ٹیورنس نہیں کھیلوں گی مجھے لگے گا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس سے یہ کہ فیزیکلی بھی اچھی ہیلتھ ہو جاتی ہے پھر آپ ابھی تک میں کھیل رہی ہوں لوگ جان رہے ہیں میں کھلا بھی رہی ہوں میرا کلب بھی ہے اسلامباد ٹیورنس ٹریننگ کلب کے نام سے میں نے گھر کے اندر ہی کلب نیا ہوئے اور وہ بچے آتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں بڑے لوگ بھی آتے ہیں میں سب کو سکھا بھی رہی ہوں تو ٹیورنس تو ساری زندگی چلے گی جب تک میں زندہ ہوں ٹیورنس سے چلے گی اگر میرا اپنا کھیلنا بھی نہیں ہوتا اگر میں ریٹائرمنٹ بھی لیتی ہوں ابھی میرا فیلال کوئی پلان نہیں ہے اگر میں مساکتوں پر لے بھی لیتی ہوں تو کوچنگ چلے گی اپنے فرینڈلی میچ اپنے گھر کے اندر میں کھیلتی رہوں گے ٹیورنس پلیئر اچھا بننے کے لیے آپ کو ایک تو فوکس ہونا ہے آپ نے بہت سیریس ہونا ہے دوسرا اس کے لیے آپ نے اپنی جان مارنی ہے آپ نے فیزیکل ٹریننگ کرنی ہے آپ نے کنسن ہونے اپنی گیم کے ساتھ یہ نہیں کہ بس آدھا گھنٹہ کھیلیا ایک گھنٹہ کھیلیا تو آپ پلیئر بن جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت محنت چاہیے ہوتی ہے آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہی دیتا ہے